بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میرے بھائیوں بہنوں السلام علیکم یہ ہمارے ان اطبع کرام کے لیے جو دوا سازی کرتے ہیں خود تو ان کے لیے اگر دواوں کو آگ دینی پڑے تو تھوڑی مشکل آتی ہے خاص کر شہری زندگی میں تو شہری زندگی میں آگ دینا بہت مشکل ہے تو اس حصے میں ہم تو کافی عرصے سے یہ کام کرتے ہیں تو جو ہم کرتے ہیں وہ آج میں نئے سرے سے بنانے لگا ہوں کیوں کہ میری دو پٹھیاں پہلے تھیں گھر چینج کرنے کے لیے سے وہ ان کو توڑنا پڑا یہ آج میں پٹھی بنان میں نے کہا کیوں نہ یہ اپنے دوستوں کے لیے بھی اسے سنبھال کر رکھوں اس ویڈیو کو تاکہ وہ بھی دیکھ لیں کہ شہری زندگی میں کس طرح ہم یہ دوا سازی کرتے ہیں آپ نے یہ مٹی لے کے آپ آدشی مٹی بھی لے سکتے ہیں یہ آم چکنی مٹی بھی لے سکتے ہیں جو صورت رانگ کی ہو یہ مٹی بھی آپ لے سکتے ہیں اس میں شیرہ ڈالنا ہے پانی نہیں ڈالنا ہے شیرہ ڈال کے چھوڑ چھوڑے ٹکڑے یہ دیکھیں روحی آپ کو نظر آ رہی ہے چھوڑ چھوڑے ٹکڑے روحی کے ڈالیں اور اسے اس میں گوند لیں اور دوسری بات یہی مٹی ہم جب کپروٹی کرتے ہیں برطن کو بند کرتے ہیں تو ایسی ہی مٹی ہم بناتے ہیں اور اللہ کے فضل سے یہ مٹی اسے جب آگ آتی ہے تو یہ دوسرے برطن سے زیادہ مضبوط اور خقی ہو جاتی ہے اس طریقے سے مٹی تیار کی ہوئی تو یہ جس طریقے سے ہم اسے تیار کر رہے ہیں پٹھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہم نے پٹھی تیار کی ہے اس میں ہم نے یہ برطن یہ دیکھیں یہ کجی یہ بھی اس کے اندر سیمپل کے طور پر رکھی ہے اسے ہم اندر باہر سے اس کا اس طریقے سے لیپ کر دیں گے تو یہ ایک مضبوط چیز تیار ہو جائے گی اس میں ایسے یہ مٹی رکھی یہ کجی رکھیں تو یہ نیچے ہم نے اس کا سوراک یہ نیچے ہم نے اس کا سوراک ہے یہاں سے ہم لپی جی برنر جو ہے وہ داخل کریں گے اوپر اس کے ہم ڈکن لگا دیتے ہیں ڈکن جو ہے یہ اس طریقے سے لوہے کا ٹکن اس طریقے سے اس کے اوپر رکھتے ہیں تاکہ یہ ٹائٹ ہو جائے اس کا اس جگہ کے اوپر اس کا اس جگہ کے اوپر چھوٹا سا سوراک کر لیتے ہیں تاکہ اس کی جو حبس ہے وہ بلکل نہ ہو آگ بند نہ ہو تو اس کو اس کا تھوڑا سا رستہ رکھتے ہیں تاکہ اس طریقے سے ہم اسے بند کر رکھتے ہیں اور یہ آگ جو ہے اس کی ہم نے ساری کرپریشن نکالی ہوئی ہے کہ کتنے کلو کی آگ ہو تو کتنا ٹمپریچر اس کو دینا چاہیے اس طریقے سے یہ دیکھیں پہلے بھی ہم نے شیرہ ڈال لیا آپ گڑ بھی ڈال سکتے ہیں پہلے ہم چینی ڈالتے تھے چینی کیونکہ آج کل بہت مہنگی ہو گئی ہے تو چینی جگہ پہ یہ شیرہ جو مربے کا شیرہ ہوتا ہے یہ مارے دوستوں دوست ہیں پنساری وغیرہ ان سے بھی مل جاتا ہے آپ بھی بزار سے بھی مل جاتا ہے کلو کے حساب سے چاری تیس چاریس روپے کلو کے حساب سے یہ مل جاتا ہے اس طریقے سے اسے شیرہ ڈال کے اس مٹی کو گوندیں گوند کے تو جب یہ بالکل ملائم ہو جائے تو اسے اندر باہر سے اچھے طریقے سے آپ لیپ کر دیں گے روئی زیادہ ڈالنی ہے لازمی ڈالنی ہے کیونکہ روئی سے اس کی اور مضبوط پکڑ ہو جائے گی یہ سریعے کی طرح کام کرتی ہے جیسے لینٹر میں ہم سریعہ ڈالتے ہیں ویسے یہ روئی کام کرتی ہے اللہ کی رحمہ تو یہ ہماری دعا سازی میں بڑا اہم رول ہے اس عمل کا کہ جو بھائی خود دعا سازی کرتے ہیں خود دعایاں بناتے ہیں تو خاص کر جو کشتہ سازی کرتے ہیں یہ ان کے لیے ظاہر ہے اگر کشتہ سازی کریں گے داتوں کو اپ داتوں کو جب آگ دیں گے تو اس کے لیے آگ کا سسٹم ہونا بہت ضروری ہے پھر جا کر آپ اس کام کو کر سکیں گے تو شہری زندگی میں دیاتی مول میں وہ تو جگہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جگہ کھلی ہوتی ہیں ہویلیاں ہوتی ہیں باہر بھی کھلی فضا کھلی وہیں ہوتی ہیں تو جگہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا شہری زندگی میں کیونکہ جگہ کم ہوتی ہے تو اس سلسلے میں ہم تنگ پڑ جاتے ہیں ہمارے مسائے بھی کہ آپ روزانہ گوبر کے اپلے جو ہے وہ جلاتے ہیں دعا آتا ہے تو لوگوں کو دعا بھی پسند نہیں ہوتا ظاہر ہے تو ان کا کام نہیں ہوتا تو پھر آنے یہ جگہ کیا یہ سلسلہ شروع کیا تھا کافی عرصہ پہلے یہ اصل میں ہمارے استاد بھی اسی طرح کرتے تھے ان سے سیکھا میں نے تو اس طرح ہم پٹھی بنا آکے آپ اسے میں اسے ایک ڈرم میں یا چھوٹی ڈرمی میں بھی کنورڈ کر سکتا ہوں اسے آپ آدشی ایٹ پائلے یا ایٹیں لگا کے بھی کر سکتے ہیں تو کیونکہ میرے پاس اوپر چھت پہ ذرا اوپر چھت بھی ہے اس کے چھت کے اوپر برساتی سی بنائی ہے تو اس وجہ سے میں نے یہ ایٹوں کی یہ بنا رہا ہوں تو آج میں انشاءاللہ یہ پرسوں بنائی تھی تو آج یہ اللہ کرامہ سے اسے پانی لگاتے رہے ہیں سوک گئی ہے کافی ہاتھ تک تو اب ہم اسے مٹی کا لیپ مٹی بنا دیں گے اور انشاءاللہ کل ہم یہ مٹی جب بلکل اس میں گند جائے گی ملائم ہو جائے گی پھر ہم کل اسے انشاءاللہ اس کے اوپر سارا لیپ کر دیں گے اور اللہ کی رحمت سے یہ زبردست طریقہ ہے دعا سازی کے لئے دعا سازی کے لئے یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ تھوڑے وقت میں اور دعایاں بند کریں کپروٹی کریں کجی میں یا جس طرح بھی تو اللہ کی رحمت سے آپ کو دعا سازی میں آگ دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو یہ ہماری ویڈیو ان بھائیوں کے لئے ہماری جو بہنے ہیں جو دعا سازی کرتی ہیں کیونکہ مجھے کافی لوگوں نے پوچھا کہ آپ کس طرح دعا سازی کرتے ہیں تو میں نے پھر تو میں نے کہا کیوں نہ پہلے تو میں نے ایسے کام شروع کر بھی یہ بٹی بھی بنا رہی تو میں نے کہا کہ یار کیوں نہ اپنے بھائیوں کے لئے یہ میں بات آگے شیئر کر دوں تاکہ علم کی بات ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو جائے تو یہ ہم اس میں یہ گوند لیں گے یہ دیکھیں یہ بہت مٹی جو ہے نا ایسے ملائم ہو جائے گی جب تو پھر ہم اسے اس میں لیو کر دیں گے تو یہ ہمارا سلسلہ ہے دعا سازی کا تو یہ تو ہمارا بہت ہی اہم چیز ہے ہماری اس ویڈیو سے اللہ کی رحمہ سے مجھے امید ہے کہ آپ سب بھائیوں کو ضرور فائدہ ہوگا یہ اس طریقے سے مٹی کو تیار کریں اور یہ پٹھی بنا لیں تو یہ ایک اہم بات تھی اہم چیز تھی ہو سکتا ہے سب بھائیوں کو پہلے بھی پتا ہو لیکن ہمارے جو تجربے میں اور جو چیز ہم نے سیکھی اپنے اساتذہ کرام سے وہ ہم نے آپ کے ساتھ آج شید کر دی تاکہ کسی بھائی کو تکلیف نہ ہو اور آگ دعائیوں کی تیاری میں آگ جو ہے یہ سب سے اہم رول ادا کرتی ہے کہ کس طرح دعائیوں کو پکایا جائے کیونکہ آگ جب تک صحیح نہیں ہوگی دعائیوں صحیح تیار نہیں ہوں گی لیں جی جناب یہ ہماری مٹی جو ہے یہ تیار ہوگی ہے یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ مضبوط اور کتنی جو ہے یہ چیکنی سی ہوگی ہے یہ دیکھیں یہ اس میں جو آپ کو ذرات نظر آرہے ہیں یہ اس کی تروی ہے یہ ہم نے کافی مقدار میں اسے ڈالا ہے یہ ہماری گند کے مٹی جو ہے اللہ کی رحمت سے یہ تیار ہوگی ہے اب اس کا مسئلہ اگلا مسئلہ جو ہے وہ اس کی اندر کی لپائی ہے وہ ہم کریں گے اسے پھر بھی ہم دو گھنٹے کے لیے ایسے رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ اور ذرا نرم ملائم ہو جائے جتنی یہ ملائم ہوگی لگانے میں اتنی ہی آسانی رہے گی یہ ہم نے کافی میند کے ساتھ اسے گندہ ہے ایسے ہی گندہ رہا ہے جیسے ہم عورتیں گھر میں آٹا گونتی ہیں یہ اس کا یہی طریقہ ہے یہ ہم نے کافی میند کے ساتھ اس کو گھوند لیا ہے یہ ہماری یہ مٹی تیار ہوگی ہے اسے دو گھنٹے کے لیے پیسے رکھ لیتے ہیں اس کے بعد یہ مزید ملائم ہو جائے گی پیسے تو ملائم ہوگی ہے یہ دیکھیں بیسے بلکم ملائم اچھلے پھر بھی کوئی قصد ہے لیتے ہیں ڈالا